آپ دیکھ رہے ہیں پاک سوچ نیوز دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں سکھر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے محمد قاسم ملک کی بلدیاتی زمنی انتخابات میں ٹاؤن کمیٹی مکی شاہ یونین کمیٹی بیراج کالونی سکھر میں وائس چیئرمن کے امیدوار حاجی ارشاد سولنگی کامیاب ہو گئے پیپلز پارٹی کے نامزت امیدوار حاجی ارشاد سولنگی بارہ سو بارہ ووٹ لے کر وائس چیئرمن طور پر کامیاب ہو گئے جبکہ جی ایو آئی کے نامزت امیدوار عبد المالک نوناری دو سو ناسی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے جبکہ جیتنے والے پیپلز پارٹی کے امیدوار حاجی ارشاد سولنگی اور چیئرمن احسان علی لاشاری نے میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے کہا کہ سب کو پتا ہے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سندھ میں جیت حاصل کی ہے اور ہماری جیت عوام کی جیت ہے ہم نے الیکشن میں ریکارڈ ووٹ اٹھائے ہیں پر ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ دوسری طرف والوں کو بھی اللہ ہدایت دے گا جبکہ پتا ہے جیت نہیں سکتے اس کے باوجود سامنے کڑے ہوتے ہیں ہماری یو سی براج کالونی میں رہنے والے کمیونٹی ہوں یا کوئی بھی رہنے والی سب قوموں کا تعبون رہا اور سب کا تعدل سے شکر گزار ہوں جیت میری نہیں بلکہ براج کالونی کے عوام کی جیت ہے تازہ تین خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں